السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دس اس تارک یونٹ ٹو یوز آف ووڈ آج ہم اپنا دوسرا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں ووڈ کا جو بات کرتا ہے فیوچر کی ٹاک آباؤٹ فیوچر ان دا فاسٹ ماضی میں رہ کر فیوچر کی بات کرنا یعنی کیسے دیکھتے ہیں اس میں وہی سٹرکچر استعمال ہو رہا ہے جو ہم نے اس سے پہلے والے سنٹنس اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے استعمال کیا تھا سبجیک پلس ووڈ پلس ورڈ کی فرس وارم پلس ایکسٹر ورڈ بٹ وہاں کیا ہوتا تھا ہم نے صرف اور صرف پاسٹ ریپیٹیڈ ایکشن استعمال کرتے تھے اور اس سے پہلے کوئی جملہ نہیں ہوتا تھا پاسٹ کا جب بھی پاسٹ ٹینس آ جائے ووڈ سے پہلے ووڈ والے سنٹنس سے پہلے پاسٹ کا جملہ آ جائے وہ بے شک پاسٹ سمپل ہو پاسٹ کنٹینیو ہو یا پاسٹ کی اسٹیٹ فارم ہو تو اس کے فوراں بعد اگر ووڈ کا یہ سٹرکچر لگائیں گے تو یہ فیوچر سنس دیتا ہے کیسے ذرا اس سنٹنس کو پڑھ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں ہی سیڈ یہاں ہی سیڈ کیا ہے پاسٹ سمپل کا سنٹنس ہی سیڈ اس نے کہا تھا ہی ووڈ ہیلپ اس کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہی ووڈ ہیلپ اس یہاں پہ فیوچر سنس دے رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پاسٹ سمپل ٹینس استعمال کیا ہے تو جب بھی آپ اس میں فیوچر سنس دینا چاہے تو اس سے پہلے پاسٹ کا سنٹنس استعمال کریں اور یہ بہت زیادہ کومن سنٹنس ہے جیسے نیکس ایکزیمپل دیکھتے ہیں شی نیو شی نیو I would try again شی نیو I would try again وہ جانتی تھی شی نیو وہ جانتی تھی شی نیو this is the past sentence اوکے I would try again میں ضرور دوبارہ کوشش کروں گا یا میں دوبارہ کوشش کروں گا شی نیو وہ جانتی تھی I would try again میں دوبارہ کوشش کروں گا دیکھیں یہاں پہ یہ سب سے پہلا سنٹنس past کا استعمال ہوا اس کے بعد فیوچر کا سنس دینے کے لیے ہم نے would کا استعمال کیا نیکس سنٹنس پہ آتے ہیں یہ بہت کومن ہے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا وہ ایسا بولے گا مجھے معلوم تھا وہ جھوٹ بولنا ہے تو اس کے لیے ہم کون سا سنٹنس استعمال کریں گے پہلے past پھر would کا structure یاد رہ گی یہ بات نیکس اسیمپل دیکھتے ہیں I was sure I was sure he would apologize to me I was sure he would apologize to me دیکھیں I was sure یہ past simple ہے لیکن state word ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے past simple کی پوری سیریز ختم کر دی ہے آٹھ لیسن بنائے ہیں past simple کے اور آٹھ لیسن پورے کے پورے میں نے رٹا دیئے تو اگر پھر بھی آپ پوچھتے ہیں past simple کیسے بنانا ہے تو پھر ان ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو past simple بنانا آ جائے گا I was sure مجھے یقین تھا I was sure مجھے یقین تھا he would apologize to me وہ مجھ سے معافی مانگے گا مجھے یقین تھا وہ مجھ سے معافی مانگے گا I was sure he would apologize to me I was sure I was sure I was sure مجھے یقین تھا he would apologize to me وہ مجھ سے معافی مانگے گا I knew یہ بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں I knew میں جانتا تھا he would call he would call the next day یہاں پہ the next day future کو present کرنے کے لیے ہم نے لگایا ہے تاکہ اس پہ future sense بقاعدہ نظر آئے so I knew میں جانتا تھا یا مجھے پتا تھا he would call the next day وہ اگلے دن ضرور phone کرے گا وہ اگلے دن phone کرے گا میں جانتا تھا I knew he would call the next day اب یہاں پہ دیکھیں people were thinking یہ کونسے sentence ہے past continue people were thinking nothing would happen at all people were thinking people were people were thinking nothing would happen at all people were thinking لوگ سوچ رہے تھے people were thinking لوگ سوچ رہے تھے nothing would happen at all کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لوگ سوچ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہو گیا so now I hope آپ کو lesson two یاد ہو گیا ہوگا اب golden words پہ آتے ہیں golden words ذرا سنی یہ بہت ہی پیارا ہے smile مسکرائیں and let everyone know that today you are stronger than yesterday اور لوگوں کو پتہ چلنے دیں let everyone know ہر ہر کسی پتہ لگنے دو that today کہ آج کا دن you are stronger تم اور زیادہ طاقت ور ہو تم strong ہو تم مضبوط ہو than yesterday کل کے مقابلے میں اس کی میں مثال دوں گا مجھے ایک ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا میں تمام ویڈیوز بنانا چھوڑ دوں گا teaching چھوڑ دوں گا i will not teach anymore i was thinking میں یہ سوچ رہا تھا what what happened to me somebody text comments me کسی نے مجھے message کیا اور اتنی گندی گندی گالیاں میں کی میرا black pressure ہائی ہو گیا اس کا reason صرف یہ تھا کہ D.A.R. اور D.E.A.R. تلفظ ہے وہ مجھ سے ایک میں اس میں فرق نہیں بتا سکتا کہ کیا فرق ہے اور میں نے اپنے ایک لیسن میں وہ غلطی کی لفظ کے تلفظ میں میں نے D.A.R. ہی پڑھا ہمت کو بھی اور جان D.A.R. سر وہ والے جان کو بھی میں D.A.R. پڑھا اس بندے نے جو گالیاں بکی مجھے اتنی گالیاں بکی اتنا بولا تم بچوں کے مستقبل خراب کر تمہیں خود کچھ نہیں آتا تم بچوں کو پڑھانے لگے تم لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہو تم لوگوں کو اللو بنا رہے ہو ان لوگوں کو جن کو پتہ نہیں کہ انگلیش ہے کیا تم ان کو اللو بنا رہے ہو تمہیں خود تلفظ آتا نہیں پہلے خود سیکھو پھر دوسروں کو سکھاؤ اتنا کچھ بول رہا میں نے بولا یار غلطی میری ہے میں نے معافی مانگی میں ماف کر دیں سر میں خود کوشش کر رہا سیکھنے کے لیے ابھی سیکھ رہا ہوں میں کبھی نہیں کا میں ٹیچر ہوں اس تحاگے سے مجھے ایسی گالیاں بکھی ہوں جو امریکن اکثر استعمال کرتے ہیں انسان اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہے سمجھتا بس میں ہی پرفیکٹ ہوں ساری دنیا پرفیکٹ نہیں ہے تو اس وقت جب مجھے یہ گالی بکھی کہ تمہیں کتوں جیسی موت صرف میرا کیا کسور تھا پڑھا رہا یہ میرا کسور تھا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے پڑھانا لیکن پھر میں نہ سوچا اگر میں ہر کسی سوچتا رہوں گا تو کبھی کچھ نہیں سیکھ سکھ گا میں نے کسی کو نہیں بولا کہ میری ویڈیو دیکھو جو بول رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں پکڑے گا صرف غلطی کیوں پکڑی گئی کیونکہ میرا ایکسن ایشیان ہے اور پاکستانی یا ہندوستانی ان میں ایک بات بڑی کامن ہے یہ لوگ غلطیاں بڑی نکالتے ہیں میں نے انگریز کو کبھی غلطی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا یقین مانے میں کینیڈین سے بات کی چینیز سے بات کی لیکن انہوں نے کبھی مجھے ریلائز نہیں انہیں دیا کہ میں غلطی کر رہا ہاں اکثر وہ بولتے تھے تھوڑا سا اس کا تلفظ غلط ہے وہ فیس ٹو فیس بول دیتے تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دس بندوں کے سامنے بولتے لیکن اس نے ویڈیو کی نیچے یہ لکھا میں اس کے کمنٹس کو ریلیڈ بھی نہیں کیا میں نے لوگوں کو پتا چلے میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں تو اس وقت میں نے سوچ لیا تو میں ویڈیو نہیں بناوں گا یقین مانے اتنی گندی گندی گالیاں اور موت کی بدعوہ دینے والا شخص اللہ معاف کرے تو میں نے بولا میں نہیں بنانی لیکن پھر میں نے سوچا دنیا ہیسی کا نام ہے کبھی نہ کبھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے جتنا آتا ہے اتنا تو سکھاؤ چاہے غلط ہو صحیح ہو دس چیزیں اگر صحیح سکھا رہو ایک چیز غلط ہو جائے میرے سے میں ہمیشہ بولتا میرا تلفز صحیح نہیں کس دن میں نے اپنی ویڈیو میں نہیں کہ میں کس چیز میں بھی ہوں صرف تلفز میں اور اب یقین مانے میں تین مہینے میں امریکن ایکسنٹ اور بریڈیش ایکسنٹ سیکھنا ہے پھر دیکھتا ہوں کون گلتی نکالتا ہے سو پہلے اس جو گولڈن ورڈ کا مین فوکس کیا ہے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں گالی سن سن کے کیونکہ انسان جب گلتی ہو نا تو گلتی دیکھیں اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس شخص کو بے شک اس کا طریقے کار بہت برا تھا بولنے کا بہت بہت مینرز بلکل میں کہتا ہوں نہیں ہوں مگر وہ سچ تھا اور سچ کو ایکسپ کرنا بڑی بات ہوتی ہے اس نے ایک حقیقت بتائی کہ میرا تلفظ بلکل بھی صحیح نہیں ہے تلفظ صحیح نہ ہو تو تم کیا کر رہے تلفظ صحیح کرو وہ یہ بھی بولتا نا یار تم تلفظ صحیح کرو برا نہیں لگتا لیکن جو گالیوں کے ساتھ بولا نا اور اللہ معاف کرے جو بڑ تو اس نے مجھے اور طاقت دی اپریشیٹ کیا کہ مجھے اور محنت کرنی چاہیے اور ایک دن ان لوگ جو گالیاں دیتے ہیں وہ خود بولیں گے کبھی مایوس نہیں ہو دیکھ میں تنی گالیاں سننے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوا تو آپ تو میرے سٹوڈنٹ ہو آپ نے تو مایوس ہونے ہی نہیں کیونکہ انسان زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے اور زبان ایک زندگی بھر لگا دو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پرفیکٹ ہو جو چیز آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی وہ آپ کبھی نہیں تلفظ سیئی ادا نہیں کر سکوگی لیکن اگلے اور پچھلے لفظ کو دیکھ کر اکثر آپ میننگ پتہ چل جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمت نہیں ہارے اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کریں لوگوں کے تنس لوگوں کی گالیوں سے پریشان مت ہوا کیونکہ دنیا ہے اور کہتی رہتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کمی کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں یا اس پروفیشن کو چھوڑ دیں جسے ہمیں محبت ہے مجھے محبت ہے یہی وجہ میں کر رہا ہوں میں speak english but my pronunciation is not good that is the reason people taunt at me یہی ریزن ہے کہ لوگ میرے پر تانے مار دیتے ہیں کہ صرف تلف جنگ میرے پاس صحیح صحیح ایکسن نگ صحیح لہجا نگ سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی in after four or five hours i will upload unit three میں تین گھنٹے یا چار گھنٹے کے بعد unit three کروں گا upload cameron بھائی tension نہیں لے آپ کی پوری سیریز پورے مہین تک یہ جاری رکھنی ہے اس میں تمام model verbs آجائیں اور ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سر اس سے پچھلا lesson گزرا ہے اس میں تو ہم used to structure استعمال کر رہے ہیں wood کے طور پہ for example i would help him میں اس کی مدد کیا کرتا تھا یا اس کی مدد کرتا تھا تو یہ تو used to کے لئے استعمال بھی کر سکتے بے شک used to اور wood یہ دونوں کی اردو سیمیلر ہے تو اگر used to بھی استعمال کرنا چاہے wood کے structure کی جگہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن unit one لیسن کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے unit one لیسن دیکھا ہے تو وہ سیمیلر ہے کس کا سیمیلر ہے used to کا used to اور would دونوں کی جو اردو ہے وہ سیم ہوتی ہے اور جن کی مطلب structure صرف والا گیا صحیح ہے جیسے for example i used to smoke cigarette میں cigarette پیا کرتا تھا both are same but we have to know کہ اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہئے اس سے پہلے past استعمال نہ ہو اس جملے سے پہلے اگر past simple کا استعمال ہو جائے گا for example he said you would smoke cigarette اس نے کہا تم cigarette پی ہو گے تو یہاں پہ جب past استعمال ہوا تو ہم نے اگلے جملے کو کیا sense دینا feature لیکن اگر اس سے پہلے past نہیں ہوگا تو ہم پہلے والے جملے کو کیا سمجھیں گے past repeated action اور اگر past استعمال ہو جائے tense تو ہم اس کو future sense دیں جو ہم نے آج سیکھا ہے انشاءاللہ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بعد میں next lesson اتنا زبردست lesson positive جس سے مجھے سب سے زیادہ در ہے وہ میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام و رحمت اللہ و